بات کرتے ہیں مددے کی دکھاتے ہیں سچ پیشہ کرتے ہیں آپ کے سروکار سے جڑی ہر خبر کا لاتے ہیں سچ کیونکہ دل میں سچ زبا پہ سچ نمشکار میں ہوں مصطفیٰ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف ایم بی وائس آف ایم بی کے نیوز روم میں ایک خاص شخصیت موجود ہے ویس سمیں ایک اہم عہدے پہ ہیں شری شری ایک ہزار آٹھ مہامڈ لیشور مدو سدادن جی مہاراج صاحب اس سمیں وائس آف ایم بی کے نیوز روم میں موجود ہے ہم ان کا سواگت کہتے ہیں مہاراج جی کھڑا مہاراج جی یہ خاص شخصیتیں مالوہ کے الگ الگ حصوں میں میں لگاتار جن جاگران کا کام کرتے رہے ہیں انہوں نے مالوہ کے کئی حصوں میں کئی احتیاسی کا رکم کیے ہیں جن کی گونچ پورے دیش میں سنائی دیتی رہی ہے آج ان سے کچھ خاص مشہوں پہ بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر جو ایک سوال بار بار اس دیش میں اٹھتا رہا ہے کہ دھرم اور راج ندی دونوں ساتھ ساتھ کیسے چل سکتے ہیں سوابی جی آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے تو آپ کو اس بات کی بتائی کہ آپ مہامڈ لیشور کی اپادی سے نوازے گئے ہیں نشط طور پر ایک بڑا سنبھال ہے جو ہمارے لیے بھی گورو کی بات ہے اس مالوہ کے لیے بھی گورو کی بات ہے کیونکہ آپ کا جو اوریجن ہے وہ مالوہ ہی ہے آپ ہمارے شکر سے ہی آپ کا اتگم مانا جاتا ہے ایک خاص بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ لگاتار بھارت میں ایک بحث چلتی آ رہی ہے کہ دھرم اور راج ندی کیا یہ دونوں ایک ساتھ چلنے چاہیے یا ان کا آپس میں جڑاؤ خطرناک ہو سکتا ہے اس پورے معاملے پر آپ کیا بتانا چاہے ہیں سر پراثم تو میں مہامن لیشور سوامی مہدو سودانی مہارات سبھی دھرشکوں کو اور آپ کو بارم بار کوٹی کوٹی پھرنام کرتا ہوں آپ نے جو مہتفون وشے کی چرچہ کہی ہے دھرم اور راج ندی دیکھو دھرم تو منوشی کے اندر نیت ہوتا ہے وہ کئی سے آتا نہیں ہے نہ تو دھرم جاتا ہے اور نہ آتا ہے اور راج ندی ایک وچار دھارہ ہوتی ہے اب وچار دھارہ کو آستہ کے ساتھ اگر جوڑا جائے تو وچار دھارہ بڑی ہوتی ہے کہ آستہ بڑی ہوتی ہے یہ ویویک سے نرنے لینا ہوگا کیونکہ دھرم آستہ کا وشے ہوتا ہے اور آستہ نہ تو بڑی ہوتی ہے نہ چھوٹی ہوتی ہے نہ کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ آستہ آستہ ہوتی ہے چاہے وہ کسی کی پرکار سے ہو کسی کی پرتی ہو راج ندی ایک وچار دھارہ ہے اب وچار دھارہ کس پرکار سے ہماری ہے ایک ادھارن میں آپ کو دیتا ہوں کہ راج نتی اور دھرم میں ایک بہت بڑا سمبند بھی ہے اور بہت بڑا اسمبند بھی ہے سمبند یہ ہے کہ ایک سنسکار ویدی پستک ہم نے ایک بار پڑی ہے جس میں ایک راجہ ہوتا ہے راجہ کا راجہ عبیشیق ہوتا ہے اور جب راجہ کا راجہ عبیشیق ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا گروہ جو ہے اسے ہاتھ میں ایک تلوار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس دن سے تمہیں اپنی پرجا کی رکشہ کرنا ہے پھر راجہ اس تلوار کو لے کر کے گروہ کے چلوں میں شیش جھکاتا ہے تو گروہ میور کا پنگ لے کر کے اس کو آشیرواد دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مہارات راجہ تیرے ہاتھ میں جو دنڈ ہے یہ پرجا کی رکشہ کرنے کے لئے ہے لیکن یہ دنڈ اگر تم نے گلت دشاہ میں چلایا اتیاچار کے لئے چلایا انیائے کے لئے چلایا تو پھر تمہارے اوپر یہ دھرم کا دنڈ جو ہے یہ چلے گا تو راجنیتی اور دھرم کا سمبند ایک پتی پتنی کی طرح ہے راجنیتی اگر پتنی ہے تو دھرم اس کا پتی ہے پر جب پتنی اگر بگڑ جائے پتنی اگر یویچار یا کو کرنے لگ جائے تو پتی کو اسے نینترد کرنا پڑتا ہے تو راجنیتی کا دھرم ہونا چاہیے دھرم کی راجنیتی نہیں ہونا چاہیے راجنیتی مطلب یہ ہے کہ جنتہ کا کس پرکار سے رنجن ہو کس پرکار سے کلیاں ہو پرجا کے کلیاں کے نمت ایک راجنیتی پہ چلتا ہے نیتی تو جیون کے اندر ہونا عوشہ ہے چاہے وہ کسی بھی پرکار کی ہو نیتی سے رہنا نیتی سے بولنا نیتی سے چلنا نیتی کے انسار آچرن کرنا تو ایک راجہ کے اندر جو نیتی ہوتی ہے پرجا کے کلیاں کے لیے وہ راجنیتی کے انترگتے آتی ہے لیکن راجہ اگر اس نیتی کا دور بیوگ کرتا ہے تو پھر دھرم نتی اس راجنیتی کے اوپر لاغو ہوتی ہے اور دھرم نتی ہمیشہ راجنیتی سے اوپر رہی ہے لیکن دھرم کے اوپر راجنیتی کرنا یہ انیائیں مانا جاتا ہے کیونکہ دھرم جو ہے سوطنتر ہوتا ہے راجنیتی سیمیت ہوتی ہے پاکرو جی کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس دیش میں دھرم کے اوپر راجنیتی کرنے سے راجنیتا باج نہیں آتے ہیں اور وہ موقع بھلانے کی کوشش کرتے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھرم جو ہے ایک سوطنتر ویچار دھارا ایک سوطنتر جینے کی جیونجلی کی کلا ہے لیکن دھرم کو کچھ سوارتی نیتاؤں نے اپنے سوارت کیلئے راجنیتی میں اس کا اوپیو کیا ہے اور اس کا دوش پرینام یہ ہوتا ہے کہ یا تو دھرم جو ہے اپنے آپ میں جتنا پربل ہونا چاہیے وہ اتنا کمجور ہو جائے گا اور دھرم کے پرتیجوں لوگوں کی آستہ ہے پھر آستانوں کا بھیاپار ہوگا تو دھرم کی راجنیتی کرنے کا عدیقار دنیا میں کسی کو نہیں ہے کیونکہ دھرم تو جیونجلنے کی کلا سکھاتا ہے تو بہت ہی جو بات آپ نے کہی ہے وہ بہت ہی سٹیک اور بہت ہی واسٹک بات آپ نے کہلی ہے لیکن اس سمیں دیش میں اکثر طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ نیتا چھوکتے نہیں ہیں نیتا دھرم کو راجنیتی کے اکھاڑے میں اتار دیتے ہیں تو آپ جیسے جو بڑے سنت ہیں جو مہامرلیشور ہیں جن کے کندھو پہ اس بات کی جواب داری ہے کہ دھرم پہ راجنیتی نہ ہو تو کیا ہے یہ پریاس اسے سنت سماج کرتا رہا ہے سنت سماج نے تو نیرنتر پریاس کیا ہے ہمارے جتنے ورشت سنتیں بھارت کے اندر ہمیشہ لگاتا وہ یہ نیردش لیتے رہتے ہیں راجنیتاؤں کو کہ آپ کا راجنیتی کا دیکھو راجنیتی کا ایک اکھاڑا ہے آپ نے آپ راجنیتی کریے آپ دیش کی ویوستاؤں کے اوپر راجنیتی کریے آپ کو راجنیتی کرنا ہے تو آپ جن کلیان کی راجنیتی کریے آپ ویوستاؤں کی راجنیتی کریے دیش کا کیسے وکاس اس کی بات کریے اس کی راجنیتی کریے دھرم تو لوگوں کی آستہ کا عوشہ ہے اور جہاں آستہ کا عوشہ ہوتا ہے تو آستہ کے اوپر کبھی راجنیتی نہیں ہونا چاہئے اور پھر بھی جدی لوگوں کی آستہ کے ساتھ اگر کھلوار ہوتا ہے تو میرا ماننا ہے کہ پھر وہ جن مانس کے ساتھ کیا گیا دھوکہ ہے اتیاچارے ادھرم ہیں اور دھرم پر راج نتی کرنا میں ادھرم مانتا ہوں اس لئے دھرم پر کبھی بھی راج نتی نہیں ہونا چاہیے اور جو کرتے ہیں مطلب کئی نہ کئی وہ ادھرم کے راستے پر چلتے ہیں یا وہ ادھرمی کا گون لے کر چلتے ہیں اور ان کو ہم ادھرمی ہی کہیں گے جو دھرم پر راج نتی کرے گا سوامی جی ایک خاص بات ہو رہے جو کافی لگاتار چرچاؤں میں ہیں آپ نے بھادواماتہ میں ایک بڑا آئیو جن کیا ہزاروں لوگ جھوٹے آپ نے منصور میں دیپ دان کا جو ابھیان کیا تھا سوالات بھی پک لگائے تھے ایسے بڑے آئیو جن آپ نے کیے اس سے کہیں نہ کہیں راج نتی میں کھل گلی ہے لوگوں میں ایک ڈھر دیکھا جاتا ہے کہ مہراج جی یہاں آتے ہیں بڑے آئیو جن کرتے ہیں چلے جاتے ہیں دبی زبان سے نیتا لوگ خوچ خبر نکالتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ماجرہ کیا ہے تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں دیکھو ایسا ہے کہ کوئی بھی ویکتی دیش کے لیے سماج کے لیے جن کرلیان کے لیے کوئی اچھا کار کرتا ہے تو اسے پہلی بات تو راج نتی درشتی سے نہیں دیکھنا چاہیے اور رہی بات نیتاوں کی دبی زبان میں راج نتی کی اتشتری کرنے کے درشتی سے اسے دیکھنا تو میرا ماننا یہ کہ یہ اپنی اپنی بیچار دھارہ ہے اور اپنی اپنی درشتی کیونکہ جیس کی جیسی درشتی ہوگی اسے بیسی درشتی نظر آئے گی اب ایک راج نتا تو کسی بھی چیز کو راج نتی درشتی سے ہی دیکھے گا تو سوامی جی نتا درتے کیوں ہیں آپ کی آہٹ سے آپ کے آنے سے آپ کے کارکموں سے میں تو ایک سنیاسی ہوں میرا کام ہے سناتر دھرم کا پرچار کرنا لوگوں کو دھرم سے جوڑنا جن جاگریتی کرنا اور دیشت کی بات کرنا دیشت اور جن کلیان کا کام کرنا پھر بھی اگر راج نتاؤں کو کہیں ایسا لگتا ہے یا ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو اس میں ہمارا کوئی دوش نہیں اب ان کو خطرہ کیوں لگ رہا ہے وہ کس کارن سے بھائیویت ہے کس کارن سے گلت ٹپڑیاں کرتے ہیں کیونکہ نتا وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی کسی اچھے کارے کو دیکھ کر کے کوئی ٹپڑی نہ کرے اور اسے سفکار کرے وہی جن میں سوامی جی یہ جہاں بھارتی جنتا پارٹی کے نیتا اندر کھانے ڈرے رہتے ہیں وہی کانگریس آپ پہ بیجے پی کا ہونے کا آروپ لگتی ہے یہ تو ایسا ہے کہ دیکھو آروپ لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے تو سوامی جی باتوں آماتا کا کارکم کی اگر بات کرے تو اس میں جتنے بھی نیتا موجود تھے سبھی بھارتی جنتا پارٹی کے تھے کانگریس کا کوئی نہیں تھا ہم نے تو دونوں ہی پارٹیوں کے راد نیتاوں کو آمنتد کیا ہے اب دونوں پارٹیوں کے نیتاوں کو یا کسی بھی راہ پارٹی دل کے نیتا کو اگر ایسا لگتا ہے کہ یہ سند تو فلانہ پارٹی کا ہے یا اس پارٹی کا ہے تو یہ ان کی سوچ ہے کیونکہ ایک سنجاسی کے لیے سب سمان ہوتے ہیں اور ایک سند جو ہے وہ سب کو ماننا ہوتا کی درشتی سے دیکھتا ہے تو ہماری درشتی میں تو سب برابر ہیں اور برابر اس لیے ہیں کہ ہم کیول ایک ہی سندش دیتے ہیں کہ آپ جو بھی کریں وہ دیش کے لیے کریں سماج کے لیے کریں اچھے کے لیے کریں اور جو اچھے کریں گے اچھی بات کریں گے اچھا کام کریں گے ان کو سماج شکار کریں گے سوامی جی یہ خاص بات ہو رہے ہیں کہ مدبردیش کے مکہ ملتی شیوران سنگھ چوہان سے بھی آپ کی نزدیکیاں مانی جاتی ہے اور باتیں تو یہاں تک ہوتی رہی ہے کہ بھادوا مچوں کی آپ کا سنبند کامکھیا دیوی سے رہا ہے آپ نے وہاں پہ تب کیا ہے وہ جو دھرتی ہے وہ تنتر منتر کی دھرتی مانی جاتی ہے تو بھادوا مادہ میں جو کارکرم آپ نے کیا تھا اس کارکرم میں خاص طور پہ پور مکہ منتری کی حیثیت میں شیوران سنگھ کی چوہان موجود تھے اس منچ پہ اور اس کے بعد مدبردیش میں آپریشن لوٹس چلا اور شیوران سنگھ کی چوہان سی ام من گئے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی سی ام کی تاج پوشی کی لیے بھی آپ نے کچھ پریاس کیے ہیں کیا ان باتوں میں سچائی ہے بھادوا ماتا کا جو دروار ہے وہ جگت جھننی کا دروار ہے اور سچی آستہ شدہ سے وہاں جو نت مستق ہو کے اگر کچھ مانگتا ہے تو بھگواتی اس کارکرپا جھرور کرتی ہے اب یہ تو اس جگڑمبا کا چمتکار سمجھے یہ اشور کی کرپا سمجھے یہ جو بھی ہے وہ اشور کی کرپا ہے اور آپ سب جانتے ہیں پر اکشیتر بھادوا ماتا کی وہاں نت مستق ہوتا ہے اب اشور کے دربار میں بھگوان کے وہاں تو الگ الگ اپنی منوکامناوں کی پورتی کے لیے لوگ آتے ہیں کچھ نہ کچھ مانتے ہیں اب جو تو اشور کرپا ہو جاتی ہے کہ ان کی منوکامناہ پورن ہو جاتی تو اس میں ہم کہیں سے کہیں تک کوئی نمیت یہ کارن نہیں ہے پھر بھی لوگوں کی ایسی عبدہرنا ہے تو اس کے بارے میں ہم کیا کہ سکتے ہیں سوامی جی اگست مہینے میں مالوہ میں آپ آخری بار دیکھے تھے اس کے بعد آپ یہاں سے دیشہ ڈن پہ چلے گئے اور اب جب آپ کی واپسی ہوئی ہے جب مدی پردیش میں شیورات سنگھ چوہان کی تاج کوشی ہو گئی اس کے بعد آپ واپس آئے ہیں تو یہ سوال اٹھنا لازمی ہے کہ اس دوران آپ کہیں تب کی دھرتی کامکیا دیوی یا اور کہیں بیٹھ کے کچھ اس طرح کے پریاس کیے کہ جس سے شیورات جی کی تاج کوشی دیکھو آپ آگست میں آخری بار تھے آگست کے پہشتہ تو اسی مدی پردیش پہ سب سے بڑا کارکرم ہوا تھا تیرہ جنوری کو دودہ کھڑی دھام میں جس میں کم سے کم پانچ لاکھ لوگوں کی اپستیتی ہوئی تھی جو بھاپا ماتا کی کارکرم سے بہت بڑا بیشال کارکرم تھا اور پورے دیش کے ساتھ اُس میں آئے تھے ایک بیشال دھرم سمیلن جس میں گجرات سے دی جی بن جا رہا تھے کلاش ویجی برگی جی لگ بگ ہر دل کے راج نتا اور ہر راج کے پرتی گروہ جی اس میں کانگریس کا کوئی نام نہیں لیا آپ نے کانگریس سے ہردیب سنگھ جی ڈک تھے جو وہاں کے اس سمکھ شہتری ویدھائک تھے اور اور بھی ایسے کچھ راج نتا وہاں ہم نے آمانترت کیا تھے گروہ جنوری کے بعد آپ گائب ہو گئے آپریشن لوٹس تو فرواری اور مارچ پہ چلا گروہ جی اس کارکرم کے پشچات میں سنت سماج اور ہمارے پیٹھا دیشوشری شریع انتر ویبوشت ارچنی پوجنی وندنی کالی داس بابا شیر شکتی دھام جو میرے لیے ایک بھگوان کے سمان ہے ان کے نیردیشن میں ہم وہاں سے حریانہ چلے گئے جہاں میں مہامر لیشتر کی اپادی دی گئی اور پھر سوامی جی کی آگیا سے میں بھارت بھومن پہ نکلا اور گھومتے گھومتے واپس مددی پردیش میں میں آیا ہوں اور جب مددی پردیش میں آیا ہوں تو واپس جن ہید راشت ہید اور میرا ہمیشہ مالوہ سے لگاو رہا ہے تو اشور کی کرپا سے ماں کا مکہ کی پرینہ سے واپس مالوہ کیلئے کچھ اچھا ہوگا کچھ بڑا ہوگا اور احتیحاسک ہوگا گروہ جی جب بھی آپ مالوہ کی بات کرتے ہو مالوہ میں ہوں مالوہ میں رہوں گا یا مالوہ میں اچھا ہوگا لوگوں کے دل ہلتے ہیں لوگوں کو پلٹیشنز کو لگتا ہے کہ گروہ جی کیا گل کھلانے والا ہے دیکھو مالوہ سے میرا لگاو رہا ہے اور میں مالوہ کو میری کرم بھومی کے تام تو کرم بھومی سے تو ہر کسی کو لگاو ہوتا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مالوہ کی ایک اپنے آپ میں پیچان ہے لیکن مالوہ کی ایک ایتیحاسک سانسکرتی دھارمی پیچان ہو تو نیرنتر بھارت دیش کے اندر چاہے جس کونے میں ہم رہے ہیں لیکن مالوہ سے میرا سنے اور پریم بنا رہے گا مالوہ کی جنتہ سے بھی سنے پریم بنا رہے گا اور ابھی ایک بڑے مشن پر ہم لگے ہوئے ہیں جب بھگوٹی کی کرپا ہوگی بھارت باتا کی کرپا ہوگی اور سماج کا سمرتن ہوگا تو ایک بہت بڑے مشن پر بہت بڑے پریورتن کے روپ میں مالوہ کے اندر کچھ نہ کچھ اپلپ بھی آئے گی گروہ جی آپ جس پیٹ کا ریپرزنٹیشن کرتے ہیں وہ جس اکھالے سے آپ جھولے ہیں مہامنڈلیشورے اس اکھالے کا دیش میں بڑا رسوخ ہے اور خاص طور پر اگر پیٹھا دیشور صاحب کی بات کی جائے جن کا نام آپ نے بھی لیا ان کا دلی سرکار میں بڑا دب دبا ہے کئی راجیوں کے مکہ منتری اور کیندری منتری ان کے آگے نتمستق ہوتے ہیں اور آپ اس کی اکھالے کی ایک واحد مہامنڈلیشورے اس بھارت میں تو جب آپ کی آمد ہوتی ہے اور جب آپ یہ کہتے ہوگے کچھ بڑا ہونے والا ہے تو ظاہر سی باتیں کہ لوگوں میں ایک آشر اور گھبراد تو ہوتی ہیں خاص طور پر نیتاؤں میں کیونکہ جس اکھالے کا آپ پرتین جیت کرتے ہیں ان کا بھارتی جنتہ پڑنٹی میں خاصا رسوخ مارا جاتا ہے دلی کی سرکار میں خاصا دب دبا مارا جاتا ہے دیکھو ہماری جو پیٹھا دیشورے پرم پوزنی، ارچنی، وندنی، شیف شکتی کالی داست دھام، ساپلا، روح تک کالی داست مہارا جاتا ہے وہ اپنے آپ میں ایک سدھ پروش ہے آج تک انہوں نے اپنے جل گرہنڈے ہی کیا ہے کیونکہ ناریل کا پانی پی کر کے وہ نرد ترس آدمہ میں تتلیم رہتے ہیں اور رہی بات آشریباد کی تو ایک سدھ سنیاسی کا آشریباد کون لینے نہیں آتا ہے تو یہ تو اس پیٹ کی مہیمہ کہیں یا ہمارے پرم پوزنی پیٹھا دیشورجی کی سدھی کا پرطاب کہیں سادھنا کا پرطاب کہیں کہ دیش اور دنیا کے راج لیتا بزنیسمن ان کا آشریباد لینے کے لیے وہاں آتے ہیں بڑے بڑے کیندری منتری بھی ان کا آشریباد لینے کے لیے آتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر بھی ویشش کرپا ان کی ہے اور ان کی کرپا جو ہے بھارت کی جنتہ کے اوپر بنی رہے اور بہت بڑے سدھ پروش ہیں تو سواب آڑی کے سدھ پروش کے درشن کرنے تو ہر کوئی آتا ہے تو اب جب درشن کرنے کے لیے وہاں منتری منشٹر سبھی لوگ آتے ہیں تو پھر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کہ نہیں ہے ان کی پکڑ ہوگی پر وہ تاstopہ آشریباد داتا ہے لوگ ان کا آشریباد لینے کے لیے آتے ہیں سنتوں کے پاس تو سبھی آتے ہیں آشریباد لینے کے لیے تو سنت تو سب کو آشریباد ہی دیتا ہے سنتوں کے پاس کیا ہے گروہ جی ایک خاص بات ہو رہے ہیں کہ لوگ یہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ آپ کا رسس سے قریبی ناتا ہے سنگ پریواز سے آپ جڑے ہوئے ہیں کئی لوگ تو آپ کو دیکھ کے سیدھے یہ مان لیتے ہیں کہ جھنڈے والا اندلی سے آپ آئے ہیں اور اب یہاں سے ریپورٹ کارڈ بھی بنے گا لوگوں کا کیا آپ کی سن سے نزدگیہ رہی ہے گروہ جی سنتوں کی نزدگیہ سب سے رہتی ہے سنت تو سماج کا ایک پرتنیدی ہے سماج کو چلاتا ہے سماج کو دشا ریٹیشت کرتا ہے تو سنت کی تو سب سے میل جول آنا جانا سب کے پاس بیٹھے ساتھ میرے نا یہ تو لگاو رہتا ہی رہتا ہے پھر بھی اگر لوگوں کی کوئی اوہدھانا ہے وہ بنا لیتے تو اوہدھانا کا تو کوئی کسی کے پاس علاج نہیں ہے اب بینا سوچے سمجھے بینا دیکھے کسی کے اوہدھانا بن جاتی ہیں تو اس کے بارے میں سوچے آپ کے ناتے پہ کچھ بولیں گے کیا سمبند ہے آپ کا دیکھو راشٹی سویم سیوک سنگ جو ہے دیشت کا کاری کرتا ہے سماجت کا کاری کرتا ہے اور جو دیشت کی بات کرتا ہے سماجت کی بات کرتا ہے جنکلیان کی بات کرتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو سنت جو ہے سنت سماج کے ماغ درشن اور سنت سماج جس پت پہ چلتا ہے اسی پت پہ ریٹیشت بھی چلتا ہے تو میرا ماننا ہے سنت میں اور آر ایسس میں زیادہ کوئی انتر نہیں ہے یہ بھی دیشت کی بات کرتے ہیں سنت بھی دھر مہت کی بات کرتے ہیں تو بس یہی ایک ہمارا ناتا ہے جو ناتا کشن سودامہ کا ہے جو ناتا میرا اور کشن کا تھا بس وہی ناتا مان لیجی کہ پریم کا ناتا ہے سوامی جی آپ دیشاتن سے لوٹے ہیں اور جیسی آپ کا مدھ پردیش میں پرویش ہوا لگاتار آپ کا سواگت ستکار چل رہا ہے بڑے پولٹیشن ودایت سنگٹن کے لوگ آپ کا سواگت کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو یہ نہیں لگتا گروہ جی کہ جو آپ کے قریب جب جس طرح سے نیتہ آتے ہیں جس طرح سے آپ کے آس پاس بڑے نیتہ دیکھتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ آپ بی جی پی کی راجنیتی میں کچھ اتھل پتھل کر سکتے ہیں اس لیے نیتہ آپ کے قریب آتے ہیں دیکھو سنجاسی کبھی کہیں اتھل پتھل نہیں کرتا ہے اور میں تو ایک سند ہوں میرا سنکل پہ ہے کہ جب تک جی ہوں تب تک راجنیتی ہو چاہے دیشنیتی ہو چاہے دھرم نیتی ہو سب کو کیولا آشیروات دے سکتا ہے سند تو تو میرا دنگی کی سنکل پہ کہ جب تک ہم رہیں دھرم سناتن سانسکرتی بھارتی پرمپرام کو جیویت رکھیں اور سب کو دھرم کی راہ بتاتے رہیں مانو سے بات بتاتے رہیں اور سب کے اوپر جو ہے عشور کی کرپہ ہے سب اپنے اپنے کرم کے آدھین ہیں سب اپنا اپنا کرم کر رہے ہیں اب یہ تو لوگوں کی اودھارنا ہے کی اتھل پتھل کریں گے یا کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے سوامی جی ابھی آپ کا آگے یا کیا ہے ابھی تو فیلال مرد پردیش کے اندر ہی ہمارا پرواز ہے پورے مالوہ کشتر میں ہمیں پرواز کریں گے اور ابھی ایک راشتری آپدہ جو کورونا مہا ماری جس سے پورا بھے بھیت پورا بشو بھے بھیت ہے تو اس کورونا مہا ماری کو لے کر کے جن جا گھتا بھیان کو لے کر کے ہم پرتیق ناؤں میں جائیں گے لوگوں کو نیروحے کرنے کا کام کریں گے اور ان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس مہا ماری سے ہمیں لڑنا ڈرنا نہیں ہے کس طرح سے اس کا بچاؤ ہو سکتا ہے آئیورویت کے دوارہ یوگ کے دوارہ ساودھانیوں کو برکتے ہوئے اپنے آپ کا بچاؤ کیونکہ راشتری آپدہ ہے اور کسی بھی پرکار کی آپدہ میں سنت کو سنت سماج کو آگے آ کر کے پرجا کی رکشہ کرنا پڑتی ہے لوگوں کی رکشہ کرنا پڑتی ہے تو ابھی ہم اسی پر بھرمن کر رہے ہیں اس کے پشچات میں مدبردش سے واپس جو ہے پورے بھارت میں آگے کے راجوں میں ہماری رن نیتی بنی ہوئی ہے پرواز کی کیونکہ ایک بہت بڑے اس طرح پہ میں نے آپ کو بتایا ایک بہت بڑے مشن پہ ہم لگے ہوئے ہیں ہم ایک بشال ایتیاس ایک بھارت مطاب پیٹ کی استعپنا کرنے کے لیے نیرندر ابھی اس پر کام کر رہے ہیں کہ مدبردش میں پرطم تو مالوہ ہے اس کے بعد تو مالوہ میں کہیں نہ کہیں ہم ایک بشال بھارت مطاب پیٹ کی استعپنا اور اس کے ساتھ ہی آج سے پانچ ہزار ہمارا بھارت کیسا تھا راچین بھارت کیسا تھا بھارت کی سنسکرتی کیسی تھی پہلے شکشا پتتی کیسی تھی آج ہر ویکتی کے پاس اتنا سمائی نہیں ہے کہ وہ پیسہ لگا کر کے پورے دیش کو گھوم کر کے دیکھے کہ ہمارا دیش کیسا ہے یا پرتیک ویکتی کے پاس اتنا سمائی نہیں ہے کہ وہ اتیاز کی پستقوں کو پڑے تو جس کے کارن کیا ہوتا ہے کہ دیش کی سانسکرتی بھوگولی گستتی کا گھان ورطمان پیڑی کو نہیں ہو پاتا ہے اور جب اپنے دیش کے بارے میں سانسکرتی کے بارے میں اپنے بھوگولی گستتی کے بارے میں اگر گھان نہیں ہوگا تو کئی نہ کئی میرا ماننا ہے کہ منوشی جیون بھی ادھورہ ہوتا ہے تو ہم یہ چاہتے کہ آنے والی پیڑی کو اس دیش کا گھان کیسے ہو کہ بھارت کی بھوگولی گستتی کیا ہے بھارت کی آپ میں کیا ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک سنکل بھی لیا ہے کہ ہم ایک پراشین سانسکرتک لگو بھارت کا نیرمان کریں گے ایک ایسا پیٹ ہم بنائیں گے کہ جس پر ایک بشاہ لیتھی آسیق کم سے کم سو دیڑھ سو دو سو بھی کا جمین پر سانسکرتک بھارت کا نیرمان ہو ایک پراشین لگو بھارت کا نیرمان ہو اور اسے دیکھ کر کہ آنے والی پیڑی بھارت بھارت پیڑی کم سے کم اس کو یہ گیاں ہو سکے کہ ہماری دیش کی پراشین سبیتہ یہ تھی پراشین دھرور یہ تھی پراشین سنسکرتی یہ تھی اور اس پرکار سے ہماری دیش کی سیمائی فیلی ہوئی تھی اور اس پرکار سے ہمارا دیش کا مستار تھا یہ ساری گیاں جب اس کو دیکھیں گے آنے والی پیڑی اس کو دیکھے گی تو نشجت طور پر جو ہے ان کو پورے دیش کا جیان ہوگا اور اسی مشن پر اب ہمارا جیون سمر پی تھے اور ہم بھارت مطا پیٹ کے اسنا اپنا کے لیے نیرنتر پرحیاس کر رہے ہیں کہ ایسے پراشین لگو بھارت کا نیرمان ہو یہ ہمارے لیے بڑا ہے تو یہ تھے مہا مدلیشور شری شری ایک ہزار آٹ مہا مدلیشور مہتوسطن ڈاز مہارا صاحب جنہوں نے بڑی بڑی ہی شاندار طریقے سے سوالوں کے جواب دیا اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ مالوہ میں اور مدلیشور میں نیتاؤں کے ان کے قریب ہونے کے لاکھ آروپ ان پر لگتے رہے لیکن انہوں نے تمام آروپوں اسے کھنڈنگ کیا لیکن وہ بات ہی بات میں اس بات کو بھی بولنے سے نہیں چوک رہے ہیں کہ وہ مدلیشور میں ہیں مالوہ میں ہی ہے اور آنے والے دنوں میں ایک بڑا مشن لے کے وہ چل رہے ہیں بڑا ابھیان لے کے وہ چل رہے ہیں اور جتنے بھی آروپ اور جتنی بھی باتیں ہم نے ان سے کہی راجنیتی کو لے کے انہوں نے ایک سیرے سے ضرور خارج کر دی لیکن یہ بات تے ہیں کہ مہاملیشور کے مدلیشور میں آگمن سے پردیش کی نہیں تو کم سے کم مالوہ کی راجنیتی گرمائی ہوئی ہے اور کانگریس اور بی جی پی میں اس بات کی چرچہ ہے کہ مہاراج دیشتن کے بعد واپس مدلیش میں لوٹے ہیں تو کیا کچھ نیا ہونے والا ہیں میرے صحیح ہوگی دیپک خطابیہ کے ساتھ مصطفی حسین